آپ نے کہا کہ سرکاری اور نجی جو املاک کو نقصان پہنچایا ہے لوگوں کو ایڈیٹیف فائے کر کے ان کے خلاف پرچہ درج کیا جا رہا ہے لیکن جو مرکزی دھرنا تھا آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ لوگ اس میں ملوث نہیں تھے تو جو قائدین ہیں تحریک لبیک پاکستان کے پیر افزل قادری کے خلاف خادم رزوی کے خلاف ان کے خلاف بھی ایف آئی آر درج کی ہے پولس نے یا نہیں کی ہے یہ بالکل درج ہوئی ہوئی ہیں جی ان کے خلاف ایف آئی آر سے درج ہوئی ہیں تو ان کے اوپر کیا کیونکہ آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ جس مرکزی دھرنے میں تھے انہوں نے املاک کو نقصان نہیں پہنچایا وہ لوٹ مار میں ملوث نہیں تھے تو ان کے اوپر کون سی دفعات لگائی ہیں آپ نے دیکھیں ان کے اوپر تو جو ہے وہ عدلیہ کے خلاف دھمکیاں دینا عدلیہ کے ججز کو گالیاں دینا فوج کے خلاف کرنا یہ ساری دفعات اور یہ ساری کاروائی ان کے خلاف تو سٹارٹ ہوگی انشاءاللہ ان کے خلاف سٹارٹ ہوگی یا ہو چکی ہے مطلب میں جاننا چاہ رہا ہوں اس وقت سٹیٹس کیا ہے ان کے خلاف یہ پرچہ درد ہو چکا ہے عدلیہ کو دھمکیاں دینے کا پوج میں بغاوت کا بات کرنے کا اشتیال انگیز تقاریر کرنے کا یہ سب پرچے ہو چکے ہیں ان پر